اسی طرح سے قرآن میں تدبر کرنا قرآن کی آیات سے گہرہ علم مستمبت کرنا لیکن یہ مبتدی کے لیے نہیں ہے کہ بیٹھا لے کے تفسیر چار لوگ بیٹھے بتاؤ آپ کو کیا سمجھ میں آیا سب کی میٹنگ ہو رہی مشورہ اور اور اس سے استمباد کر رہے ہیں ہر آدمی کا کام نہیں ہے جب تک کہ اصول تفسیر اس کو معلوم نہ ہو عربی زبان اس کو معلوم نہ ہو حدیثوں کا علم اس کے پاس نہ ہو ناسخ منصوخ اس کو معلوم نہ ہو اجماع اور اختلاف اس کو معلوم نہ ہو یہ ساری چیزیں اگر معلوم نہ ہو تو کچھ بھی مطلب لے سکتا ہے نہیں اپنے دل سے کچھ بھی قرآن سے مطلب نہ لے بعض مشتہدین ہمارے ترجمے سے اشتہاد کرتے ہیں انگلیش میں ٹرانسلیشن پڑھیں گے اس سے اشتہاد کریں گے ایسا جائز نہیں ہے اس کو قرآن کا گہرہ علم ہونا چاہیے لیکن جو باتیں صاف اور واضح ہیں اس میں غور کریں اللہ نے آسمان زمین کی کئی نشانیاں قرآن میں ذکر کی ہیں اللہ تعالی نے بطلہ بارش برسنے کے اعتبار سے اس کے سارے معاملات بتا کے کہا کذالک النشور اسی طرح سے تم قیامت کے دن واپس سے زندہ کیے جاؤ گے کئی باتیں قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی آدمی غور کرے اسی لئے اللہ نے فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں اس کی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے تکرا جاتی ہیں لیکن قرآن کی باتیں نہیں ہوتا ہے لگتا لیکن ہے نہیں بعض دوگوں کو ایسا لگتا ہے لیکن ہے نہیں قرآن اگر تکراتی باتیں اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں تکرا جاتی باتیں آپ دیکھیں قرآن 23 سال میں نازل ہوا امی نبی پر نازل ہوا ایسے دور میں جب کوئی یونیورسٹی عرب میں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود قرآن کی بلاغت دیکھیں اس میں مستقبل کی خبریں دیکھیں سائنسی اور آسمان اور زمین کی چیزوں کے بارے میں اس میں خبریں دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں اس میں دیکھیں کیا کیا ہے اور کہیں اس میں آپس میں خلل ہوتا ہے نہیں قرآن میں کوئی تضاد نہیں نہ قرآن میں داخلی تضاد ہے نہ خارجی حقائق سے تضاد ہے قرآن کی بات ایک دم پکی تو قرآن میں غور کرنے کی ترغیب اللہ تعالی نے دی ہے خاص طور سے اس کی قصے اس کی مثال ہے اس میں غور کرنا غور کرنا براہ حراس بھی ہو سکتا ہے بلواسطہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ غور کر سکتا ہے عالم ہے وہ لیکن ایک طالب علم ہے براہ حراس نہیں کر سکتا ہے علماء کی مدد سے ان کے فہم سے استفادہ کرتے ہوئے کر سکتا ہے تفسیر کی کتابیں پڑھتا ہے قرآن کی باتوں میں غور کر رہا ہے تفسیر کی کتابوں کے ذریعے سے آج بہت سال لوگ یہ سب بند کر دو کیا تفسیر یہ حدیث سب چھوڑ دو خالی قرآن ہمارے لئے کافی ہے کرشن کا کیسا ہے جوز کا کیسا ہے دوسرے لوگ کیسا ہے ایک ہی کتاب پکڑھ کے ایک کتاب اچھی ہے نا اتنے کتابیں کون پڑھے گا یہ گمراہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اتنے مسلمانوں نے اتنا علم لکھا قرآن پر یہ قرآن کی برکت ہے یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس پر اتنا لکھا گیا ہے سب کو ختم کر دینا بےوقوفی ہے جو قرآن کے سمجھنے کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں بول کے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں اور صرف عقل چلاتے ہیں ان کی تفسیر ان کے شاگرد سنتے ہیں غور کیجئے یعنی تجھ کو رسول کی تفسیر نہیں چاہیے علماء کی نہیں چاہیے لیکن تیری تفسیر تو کیوں کر رہا لوگوں کو بول لے جاؤ قرآن پڑھو گھر پہ اپنے کسی کی تفسیر نہیں ہوگی اپنے طور پر سمجھو وہ بھی تو سمجھا رہے نا کیوں سمجھا رہے قرآن آسانے تو جب قرآن اتنا آسانے کی پھر تم کیوں سمجھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سمجھا ہے سمجھتا ہے نہیں تو یہ داخلی تضادی سیلف کانٹرڈکشن ہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہو الیک مبارک لیت دبر آیاتہی و لیتدکر اولو الالباب سورہ ساد میں اللہ نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف کیوں اور یہ کتاب کیسی ہے مبارک برکت والی ہے اس کے الفاظ تو اتنی ہیں لیکن ہر دور کے مسائل کا حال اس میں موجود ہے غور کرنے سے وہ سامنے آتا ہے لیت دبر آیاتہی اللہ نے اس کو نازل کیا کیوں تاکہ تم اس کے آیتوں میں تدبر کرو غور و فکر کرو و لیتدکر اولو الالباب اور اقل من لوگ نصیحت قبول کریں اس سے نصیحت لیں اس لئے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے معلوم ہے کہ نصیحت کے لئے بھی اقل چاہیے کرنے کے لئے بھی لینے کے لئے بھی اس لئے کہ نادان آدمی کبھی سنتا نہیں آپ کی ارے ذرا سنو نہیں نہیں میری بات ہی صحیح ہے تو آدمی سمجھدار آدمی ہی اپنا محاسبہ کرتا ہے کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا یہ کون سوچتا جو تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نہیں میں صحیح جا رہا ایسا آدمی کبھی واپس آتا نہیں وہ آدمی گمراہ ہوتا تاکہ اقل مند لوگ اس کتاب سے نصیحت لیں اس سے تذکر نصیحت لینا متنبع ہونا جھاگنا بیدار ہونا تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں غار کرنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے مجھڑا